اور پی ٹی آئی کی عدلیہ کے حق میں ریلی کا معاملہ اسلام آباد کی ظلائی انتظامیہ نے ریلی کی اجازت دینے سے معذرت کر لی ہے ظلائی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور گرد نوہ میں دفعہ 114 اس نافذ ہے زیرو پوائنٹ سے ایف نائن تک ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دے سکتے پی ٹی آئی نے اس سے قبل ریلی اور جلسوں کے لیے دیے گئے مہائدوں کی خلاف ورزیاں کی ہیں بیان حلفی سے بھی انحراف کیا مہائدوں اور بیان حلفی کے خلاف ورزی سے لاؤ این آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی جس سے عوامی املاک کو نقصان پہنچا ظلائی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو معاملے سے آگاہ کر دیا ہے اسلام آباد کی ظلائی انتظامیہ نے ریلی کی اجازت دینے سے معذرت کر لی ہے ظلائی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور گرد نوہ میں دفعہ 114 اس نافذ ہے زیرو پوائنٹ سے ایف نائن تک ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دے سکتے پی ٹی آئی نے اس سے قبل ریلی اور جلسوں کے لیے دیے گئے مہائدوں کی خلاف ورزیاں کی ہیں بیان حلفی سے بھی انحراف کیا مہائدوں اور بیان حلفی کے خلاف ورزی سے لاؤ این آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی جس سے عوامی املاک کو نقصان پہنچا ظلائی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو معاملے سے آگاہ کر دیا ہے